بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجودہ پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے اور عمران خان صاحب کا خوف ہے جس نے اس تیرہ جماعتی حکومت کو اکٹھا رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود دراریں ہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں حتیٰ کہ اب تو اسطیفوں کی نوبت آگئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ ان کو جو بے ساکھی ہے وہ طاقتور حلقوں کی ہے جنہوں نے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے ایک گلو لگایا ہوا ہے اور پھر یہ کہ اگلے الیکشن میں جیتیں گے کیسے اب ذمہ داری خود کیا طاقتور حلقے اٹھائیں گے یا پیسے کی بنیاد پر رقم کی بنیاد پر دولت بانٹ بانٹ کے کس طرح الیکشن جیتیں گے اس کے باوجود مشکل نظر آ رہا ہے اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس طرح پہلے بند گموں میں فیصلہ ہوا تھا کہ جناب عمران خان کے خلاف کوئی سازش دیگر کام کرنے ہیں اب جس پر عمران خان صاحب خود کہا چکے ہیں کہ چار لوگوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا اور میں نے ویڈیو بنا کر رکھتی ہے یہاں تک معاملات گئے پھر عمران خان پر قاتلہ میں حملہ بھی ہوا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تیس کے لگ بک کیسز ہیں یعنی ہر طرح سے کوشش ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کسی میں تو یعنی فلندہ بلانکس ہوتا ہے نا کہ فیصلہ ہو چکا ہے بس اب دیکھنا ہے کہ کس کیس میں عمران خان کو پکڑنا ہے مگر ان سب کے باوجود ان کے اندرونی حالات بہت برے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ یہ سارے جو وعدے کر کے آئے تھے وہ سب لوگوں کے سامنے آ گئے کہ یہ سب جھوٹ تھا فراڈ تھا اب لوگ ان سے تنگ ہیں اب ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ پاکستان دوسرا مہنگا ترین ملک ہے جنوبی ایشیا میں سر لنکا کے بعد پاکستان کے حالات برے بتایا جا رہے ہیں جنری سے اب تک مہنگا دگنی ہو گئی تیرہ فیصد سے چھبیس فیصد چلے گئی پچھلے دس ماہ میں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے تباہی اتنی زیادہ ہے اور ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے اب اسی وجہ سے مسلمی نون میں ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ دھناب کیا ہمیں جتنی جلدی اس کے الیکشن میں چلے جانا چاہیے کیونکہ اب جو شہباز صلیف صاحب کہنے جی آئیم ایف کا پروگرام پورا کریں گے اساق دار کہنے آئیم ایف کا پروگرام پورا کریں گے اس کی جو شرائط پوری کرنی ہے اس سے رہی صحیح قصر بھی نکل جائے گی عوام پر مہنگائی کا بوجھ آئے گا اور اس کے اثرات الیکشن میں ان کے اوپر پڑیں گے اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو ہم جیت نہیں سکتے تو عمران خان کو کس طرح سے ہم اٹائیں اور آپ دیکھئے کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے جو استیفہ آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک اور ڈراما ان کا پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم سیلاب زدگان کی مدد کریں گے اس میں کچھ نہیں کیا گیا اور اہم اتحادی کی طرف سے سینیٹر نے استیفہ دے دیا ہے اور کمیٹی کا جو سبرہ تھا اس نے استیفہ دے دیا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن صرف یہ ہی نہیں اتحادی ناراض ہیں مینگل صاحب ناراض ہیں کہ جناب یہ جو ریکوڈک کا منصوبہ ہے انٹرناشنلی جو انویسمنٹ باہر سے آئے گی یہ تو بالکل اس طرح لگ رہا ہے جیسے ایسٹ یونیا کمپنی آئی تھی برے سخیر میں اور وہاں پر مغل جو شہنشاہ تھے وہ سوتے رہے موجودہ حکومت نے بھی ایسا کہی انویسمنٹ جو آئے گی نہ ان پر کوئی ٹیکس نہ ان سے کوئی پوچھا جا سکتا ہے تو جو لوکل یہاں پر انویسٹر ہوں گے ان کا کتنا برعال ہوگا تو اس پر جی ایو آئی نے اور بلوچستان بی ایم پی منگل نے اعتراضات اٹھائے ہیں ان کو منایا جا رہا ہے اب پتہ نہیں ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں کیا کیا جاتا ہے جس طرح بھی ان کو بنانے کوشش ہو رہی ہے اور یہ تک کہہ دیا گیا ہم نے سارے معاملات حل کرنے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اختر منگل صاحب کا بیان آگیا کہ کوئی معاملات حل نہیں پا ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تتر بتر ہونے والے ہیں یہ سب بھاگنے والے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف ان کو اکٹھے کیا ہوا تھا اب عمران خان تو خود اسمبلیہ تحلیل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں سترہ دسمبر کو وہ تاریخ کا اعلان کر دیں گے تئیس دسمبر اب تک کہی جا رہی ہے صدر پاکستان کے ساتھ مل کر آخری کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان کو بنانے کی عیاس صادق اور ساتھ وزیر قانون صاحب مل چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوں گی الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور کوئی حل نہیں ہے ورنہ ہماری سیکیورٹی ہمارے اساسے ایٹمی اساسے ان سب کو خطرہ لاحق ہوگا کیونکہ جس حالت میں ملک کو پہنچا دیا گیا ہے یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ اب مفتح اسمائل صاحب کبھی جیو پر اس کے بعد دنیا نیوز پر کامران خان صاحب کو انٹریوی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفولٹ جائے گا اگر آئیم ایف کی نہیں مانی جاتی ہے اور آئیم ایف کی مانی جاتی ہے تو بجلی گیس ہر چیز کو مہنگا کرنا ہوگا اور یہ جو ڈالر مستنی طریقے سے روکا ہوا ہے اس کو بھی اوپر لے جانا ہوگا جو ہی یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اتحادی اور پریشان ہوں گے کہ اتنی مہنگائی اور ہو رہی ہے کہ ہم کدھر جائیں ابھی نہیں کنٹرول ہو رہی تو آگے کیا کیا جائے گا اب دیگر میرے پاس خبریں ہیں کہ گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں پریشان ہی نہیں توڑیں گے اسمبلیہ تحلیل نہیں کریں گے اگر ہوا تو پھر ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے شگر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ چینی کی قیمت اب ملک میں مزید اوپر جائے گی کیونکہ ایکسپورٹ ہوگی باہر بیچی جائے گی اور یہاں پر جو شگر موجود ہے چینی موجود ہے اس کی قیمت اوپر جائے گی ہنگامی جلاس بھی بے سود رہا وزیراعظم شہباز صلیب صاحب نے ہنگامی جلاس بلایا تھا اور کہ جی کس طرح ہم معایشت کو بہتر کریں کیونکہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نکلو ورنہ جتنا عرصہ ہم گزاریں گے اتنی اور زیادہ بربادی ہوگی یہ سوچ ہے اب دو دھڑے ہیں اس وقت مون لیگ میں جو کہہ رہا ہے ابھی نکلو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں دوبارہ موقع نہیں ملنا ابھی جتنا رہنا ہے مار دھڑ جو کرنی ہے وہ ابھی کر لیں اور عمران خان کو کس طرح مائنس کریں پھر الیکشن میں جائیں یہ بحث ہو رہی ہے تو ابھی جو ہنگامی اجلاس ہوا تھا معیشت کے حوالے سے حساب دار کو بلایا گیا تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلا کیا کرنا ہے کے پاس حل نہیں ہے اب ستر فیصد سیٹوں پر الیکشن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بھی انہوں نے کارڈ کھیل دیا کہ قومی اسمبلی میں ہم دوبارہ چلے جائیں گے دوبارہ جا کر تسلیق ارا دیں گے سپیکر کی کہ ہم دوبارہ آگئے ہیں تقریباً ایک سو پچھے سبیتہ کا آپ نے اسطیفے قبول نہیں کیے وہ قبول کیے جائیں تو اس کے بعد جناب کیا ہوگا تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں رہ جائے گا اب آ جاتے ہیں جناب وزیراعظم فلڈ ریلیف کمیٹی کے اہم رکن مصطفی اب یہ ہیں جناب وزیراعظم فلڈ ریلیف کمیٹی کے اہم رکن سینٹر ارباب عمر فاروق نے کمیٹی کی رکنیت سے اسطیفہ دے دیا ہے یعنی کشتی ڈوبتی دیکھ کر اب چھلانگے لگانا شروع کر دی گئی ہے تاکہ بتایا جائے ہم تو تھے ہی نہیں جناب تو اتراز اٹھا رہے تھے جس طرح آپ نور عالم خان کو سنتے ہیں کہ جیوہو پبلک کارونٹس کمیٹی یہ لائیں توشہ خانہ کی چیزیں لائیں کیا کیا تھا مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اب حکومت کیوں کر رہی ہے اب اس طرح کے بیانات آپ کو سننے کو ملیں گے اب ایم کیم جس طرح ایکٹیو ہوئی تھی اور بڑا کچھ لے لیا اب یہ دیگر جیوائی اور ذرا بلیک مل کر کے اور کچھ حاصل کرنا چاہے گی اسی طرح منگل صاحب کی جماعت ہے دیگر ہیں کہ جناب کچھ ملے سٹینڈ اگر لیتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا کیونکہ لوگوں کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا آٹھ مینے میں ہاں ان کو ریلیف ضرور ملے ہیں ان کے کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں چاہے وقتی کارپر ہوئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہے اپنے آپ کو یہ جو نیپ کی طرح میں کی ہیں صرف اپنے ہی خاطر کر لی ہیں آپ نے اپنی موجہ یعنی گیارہ سو ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے کیسز تھے اور وہ سب ختم ہو گئے ایک کے بعدے تو وہ معاملہ ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا عوام کے لیے صرف تکلیف ہی تکلیف تکلیف ہی تکلیف یعنی انہوں نے تو زبا کر کے رکھ دیا ہے غریب آدمی چھوڑی ہے متوسط تکہ ہی ختم ہو گیا ہے اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے ہر چیز انہوں نے تو خراب بھی چھین لیا لوگوں سے اب جناب جو استیفہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کی اہم تحادی جماعت این پی کے رکن سینیٹر رباب عمر فاروق نے وزیراعظم فلڈ ریلیف کمیٹی کی رکنیت کا استیفہ دے دیا ہے جو وزیراعظم کو ارسال بھی کر دیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق سینیٹر رباب عمر فاروق نے مستعفی ہونے سے وزیراعظم فلڈ ریلیف کمیٹی غیر فاعل ہو گئی ہے یہ ہے جناب عام آدمی کو انہوں نے کیا دینا ہے سلاح مزدگان کے لیے کچھ نہیں کیا اور جناب جو وزیراعظم شہباز شریف نے سلاح مدازنی امداد کو مزید تیز اور منظم کرنے کے لیے تشکیل دی تھی کمیٹی وہاں سے انہوں نے استیفہ دے دیا اور وجہ کہہ دی کمیٹی کا کام تمام صوبوں کے سلاح مدازنی علاقوں میں امدادی شیعہ کی فوری فرامی اقینی بنانا تھا فوری فرامی اقینی بنانا تھا لیکن وہ امدادی شیعہ آپ نے دیکھا جی ای اے کے جلسے میں آپ کو مل رہی تھی کہ وہ ٹینٹ جو ہیں وہ زمین پر قالین کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ بکنے کے لیے مارکٹی میں پہنچ گئے تھے یہ حالات ہیں تو انہوں نے کیا کسی کے لیے کرنا ہے اس حالے سے عرباب عمر فاروق کا کہنا ہے کہ کمیٹی کا مقصد سلاح پر ریلیف اور مقصانات کے تقمینے کا جائزہ لگانا تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی ماہ گزرنے کے باوجود بھی سلاح پر اجلاس طلب نہیں کیا جا سکا ہے یہ این کی سنجیدگی اور ویسے آپ دیکھئے گئے ٹوپی اور ہیٹ پین کے بھاگیں ہوں گئی کہ اے جناب فوٹسٹریشن کے لیے سلاح زدگان کے لیے کر رہے ہیں سلاح زدگان کے لیے کر رہے ہیں انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ نہ اجلاس بلایا ہے نہ کچھ کیا گیا ہے این پی کے سینیٹر باب عمر فاروق نے گزشتہ روز ریکوڈک پر ہونے والی قانون سازی کی بھی مخالفت کی تھی یہ اس میں بھی ہے تو این پی کے سینیٹر نے جناب جو مستعفی ہو گئے ہیں اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی تو آغاز ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ